سلام علیکم ڈیسپوڈینٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ کل بیس اکتوبر دوہزار پائیس کو سوبر دس بجے بارویں کلاس کے نتائج نامائے عمال سامنے آ چکے ہیں اور کل آپ لوگوں کو میں نے ایک فیکٹ ان فگرز بتائے تھے اوورال پاسنگ پرسنٹیج کو ڈسکس کیا تھا اس کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم ٹرانسمیشن کا انعقاد کروایا گیا تھا ہماری ٹیم کے جانب سے میری کوہوس نے بڑی محنت کی ہے صرف آپ لوگوں کے لیے اگر آپ نے وہ ٹرانسمیشن ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کو جا کے ضرور دیکھیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں نے آگے کرنا کیا ہے کیا فیلڈز جو ہیں آگے آپ اپر ڈائپ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ میڈیکل میں ایم بی وی ایس میں آپ کا داخلہ نہیں کی ہوتا تو آپ لوگ آگے میڈیکل کی اور بھی ڈگریز کو پرسیو کر سکتے ہیں کسی کا انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ہوگا تو وہ بزنس کی اچھی ڈگریز کر سکتا ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر بندے نے ڈاکٹر یا پھر انجینئر بنے پھر اس کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ٹاپرز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے بورڈ نے اعلان نہیں کیا لیکن ہمارے خصوصی ہمارے قریبی ذرائع کے سے ہمیں کچھ تفصیلات ملی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے پھر اس کے ساتھ لڑکے اور لڑکیوں کی جو وار ہے وہ چل رہی تھی اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ کس نے میدان مارا ہے کامیابی کا تناسب لڑکیوں کا اچھا رہا کے لڑکوں کا رہا پھر اس کے ساتھ آخر میں ایک امپورٹن اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو شیئر کرنی ہے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کی کامیابی کا تناسب رہا ہے لڑکیوں نے میدان مار لیا 85 فیصد لڑکیوں کی جو ہے وہ پاسنگ پرسنٹ ایج رہی ہے اس کے ساتھ آخر لڑکے جو بیچارے محنت کر رہے ہیں ان کا کامیابی کا تناسب 80 فیصد سے کم ہے تو لڑکیوں نے کی میدان مار لیا ہے کنگراجولیشن ٹو آل گرلز جتنے بھی ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں پھ شامیر صاحب نے میدان مارا ہے شامیر صاحب کے دس سو اٹھاسی مارکس ہیں ایک ہزار اٹھاسی مارکس ہیں لیکن جو سب سے اچھی بات لگی مجھے اس بار وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق نہ تو پر انجیننگ گروپ سے ہے نہ میڈیکل گروپ سے ہے ان کا تعلق جو ہے وہ کومرس سائنس گروپ سے ہے اور یہ آگے آئی ٹی کے فیلڈ کو برسیو کرنا چاہتے ہیں اور بہت مبارک ہو آپ کو پھر اس کے ساتھ جو دوسری پوزیشن ہے وہ لڑکی کی ہے حلیمہ اور ان کا تعلق جو ہے وہ کنیٹ ک کالیج سے ہے اور ان کے دس سو اٹھاسی مارکس ہیں یعنی کہ ایک ہزار ترہاسی مارکس انہوں نے لیے ہیں اور دوسری پوزیشن کو سیکیور کیا ہے یعنی کہ ان کے سیکنڈ ہائیس مارکس ہیں بورٹ جو ہے وہ گریڈنگ سسٹم کی طرف جا رہا ہے دوہدار تئیس کے اندر جو امتحانات ہوں گے جو نتائے جائیں گے اس میں آپ لوگوں کے نمبر نہیں ہوں گے صرف آپ لوگوں کو آپ کے گریڈ سے بتایا جائے گا کہ آپ کا یہ ریزلٹ رہا ہے پر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تقریب تیرہ فیصد طلبہ نے اے پلس گریڈ لیا ہے یعنی کہ ایٹی پلس مارکس یعنی کہ جن کے ایٹی سے لے کے نائنٹی یا ہنڈر پرسن مارکس ہوتے ہیں ان کو اے پلس گریڈ دیا جائے گا پھر جن کے سیونٹی سے لے کے ایٹی کے درمیان درویان مارکس ہیں ان کو اے گریڈ دیا گیا تو پندرہ فیصد طلبہ نے تقریبا اے گریڈ جو ہے وہ سیکیور کیا ہے پھر اس کے ساتھ کل ایک کسیر تعداد میں کمنٹ باکس میں ایک ہی سوال تھا سر سیکن سیکنڈ اینریل اگزام سیکنڈ اینریل اگزامینیشن کا جو سلسلہ ہے وہ یکم دسمبر دو ہزار بائیس سے شروع ہوگا آپ لوگ جو ہیں بورڈ کی ویب سیٹ پھر جا کے ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے یہ ویڈیو یہ اپ ڈیٹس موفید صاحبی تیوں گی ویڈیو پسند آئے تو چانل کو سسکرائب کریں بل لائکن کو دبائیں تاکہ تمام تر تعلیم سے متعلق اہم تلین اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک بروقت مہت سکے